السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں سونے سے مطالق جو زکاة ادا کی جاتی ہے سونے کی زکاة کا جو نساب ہے یعنی گولڈ کا جو نساب ہے اس سے مطالق کچھ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کیسے ادا کرنی ہے اس کا ایک نساب متعین کیا ہے سونے کے سلسلے میں ایک روایت ہم دیکھتے ہیں سنن ابو دعوت کی حدیث نمبر 1573 یعنی 1573 اس حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الدَّهْبِ فرمایے کہ اگر بیس دینار سونے کا سکہ نہیں ہے یعنی بیس سونے کے سکے کسی کے پاس نہیں ہے تو فرمایے کہ کوئی چیز نہیں یعنی کوئی زکاة ان کو ادا نہیں کرنی ہے لیکن فرمایے لیکن اگر کسی کے پاس بیس دینار ہے اور اس پر سال گزر جائے تو نصف دینار زکاة ادا ہوگی پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو کرنسی ایک سونے کی اور ایک چاندی کی یہ دو کرنسی چلتی تھی تو جو سونے کی کرنسی تھی اسے دینار کہا جاتا تھا اور ایک دینار تقریبا سوا چار گرام کا ہوتا تھا ایک دینار کا وزن سوا چار گرام ہوتا تھا تو سوا چار گرام کے حساب سے اگر ہم حسابوں کتاب لگائیں گے تو ایٹی فائیف گرام گرام میں ہوتا ہے تو اگر کسی کے پاس ایٹی فائیف گرام گولڈ یعنی سونا ہے تو اس پر اگر ایک سال گزر گیا ہے تو زکاة ادا کی جائے گی کیونکہ دو شرطوں کے ساتھ زکاة دینی ہے ایک یہ ہے کہ سونا زکاة کے نساب کو پہنچ رہا ہو یعنی ایٹی فائیف گرام ہو اور دوسرا یہ کہ ایک سال گزر گیا ہو تو پھر اس پر زکاة دینی ہے چالیسوں حصہ یعنی ڈھائی پرسنٹ اس پر زکاة ادا کرنی ہے اب ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے جو بہت زیادہ اس پر لوگ کنفیوزن کے شکار ہوتے ہیں چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ جویلیری کے طور پر سونے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اب جویلیری آپ جانتے ہیں 24 کریٹ یعنی 100% سونے میں بھی بنائی جاتی ہے اسی طریقے سے 22 کریٹ بھی سونا ہوتا ہے 21 بھی ہوتا ہے 20 بھی ہوتا ہے 18 بھی ہوتا ہے یہ الگ الگ کریٹ ہیں جو سونے کی جویلیری بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے لیے یہاں پر ایک مسئلہ درپیش یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے سونے کی زکاة کیسے ادا کریں حقیقت میں جو سونے کا سکہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ خالص سونے کا ہوتا تھا اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی اور ملاوٹی سونے کی زکاة نہیں ادا کرنی ہے بلکہ نیچرل اور خالص سونے کی زکاة ادا کرنی ہے اب ہم کیا کریں گے ایسی صورت میں ایسی صورت میں اگر کسی کے پاس 18 کریٹ ہے 22 کریٹ ہے 20 کریٹ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اگر 24 کریٹ ہے تو خالص سونا ہے اگر 85 گرام ہے یا اس سے زیادہ ہے ایک سال گزر گیا ہے آپ اس کی زکاة ادا کر دیجئے آسان ہے آپ کے لئے یا تو آپ اس کو پیسے میں کنورٹ کر کے اس کی قیمت معلوم کریے اور سو روپے میں دھائی روپے کے حساب سے جتنے لاکھ روپے بنتے ہیں اتنا حساب آپ لگا لیجئے کہ زکاة کتنی ہوگی ایک لاکھ میں دھائی ہزار روپے زکاة نکلے گی لیکن اگر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بھائی اٹھرا کرٹ ہے بائیس کرٹ ہے تو پھر کیا کریں گے تو ایسی نکال کر کے اگر 85 گرام مہچے گا تو ہی زکاة ہوگی مثال کے طور پر کسی کے پاس 18 کرٹ سونا ہے اور 10 دولہ ہے 100 گرام ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ نکال کر کے حساب لگائیں گے کہ بھائی اس میں جو ایکسٹرا مٹیریل ملا ہوا ہے جو سونا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اس پر ہم زکاة کا حساب نہیں لگا سکتے ہیں تو اس کو نکال کر کے اگر 85 گرام بنے گا تو جا کر کے ہم زکاة ادا کریں گے نہ کی ملا اوٹی سونے کی زکاة ادا کریں گے تو خالص جب آپ کا جو ایکسٹرا سونا نکل جائے گا مثال کے طور پر 100 گرام میں سے پندرہ یا 20 گرام ملاوٹ تھی جو نکل گیا اس کے بعد جو سونا بچے گا وہ سونا 24 کرٹ کے برابر ہوگا وہ خالص سونا ہوگا اور اس میں وہی مارکیٹ میں ریٹ ہوگا جو بیچنے کا خریدنے کا ایک ہی ہوگا ایسا نہیں کہ اس کی قیمت کوئی اور ہوگی اور جو آپ مارکیٹ میں خرید دیں گے اس کی قیمت اور ہوگی تو آپ کسی بھی سونار کے پاس جائیے اور وہاں اس سے معلوم کر لیجئے کہ اس میں کتنا پرسنٹ سونے کے علاوہ چیز ہے وہ آپ ہمیں نکال کر کے بتائیے کیا 85 گرام ہمارا بن رہا ہے یا نہیں اگر 85 گرام سونا 100 پرسنٹ سونا اگر ایکسٹرا نکالنے کے بعد بچتا ہے تو آپ پر زکاة واجب ہوگی اگر ایک سال گزر گیا ہے تو اس طرح سے زکاة سونے کی ادا کرنی ہوگی لہذا اس میں کوئی کنفیوزن کی شکار ہونی کی ضرورت نہیں کوئی پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو سونے کے زکاة کے مطالق تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ منٹ کے اندر آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے انشاءاللہ اس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرماؤ آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن